آپ کو ایسے قسائی سے ملواتے ہیں جو تین منٹ کے اندر پوری گائیں زبا کر کے گوشت زمین پر بخیر دیتا ہے اس قسائی کا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی سپیڈ میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ قسائی کون ہیں لوگ اسے کس نام سے جانتے ہیں اور یہ قسائی عید پر کتنے پیسے کماتا ہے جانتے ہیں اس ویڈیو جادوی تلسماتی ہے آپ کے باس کوئی ازار ہیں نہیں جادو تو نہیں ہے فیلار ہم آپ بھی جادو ہیں اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڑی اور میں ہوں تیب سلحی ناظرین ناظرین آپ جانتے ہیں عید الازہ کی آمد آمد ہے اور میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں پاکستان کے تیز ترین قسائی سے جو صرف تین منٹ میں کسی بھی جانور کی خال اتار دیتے ہیں یہ اتنے تیزی سے کام کیسے کر لیتے ہیں اور ایک دن میں کتنے جانور زبا کرتے ہیں تمام تر باتین سے جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام عزم صاحب بتائیے گا کہ تیز ترین قسائی ہیں آپ پاکستان کے تین منٹ میں کسی بھی جانور کی خال اتار دیتے ہیں یہ کیسے کر لیتے ہیں شکر عمداللہ اللہ کا شکر ہے کاریگر ہیں کاریگر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تین منٹ میں کیا اگر بڑا سا بڑا جانور بھی آگا تو دھا کے پاس کریں گے صرف تین منٹ میں صرف تین منٹ میں یہ آپ نے کام کب سے کر رہے ہیں اور کہاں سے سیکھا بکر مڈی کمیلے سے سیکھا کام میں پینتیس سال ہو گئے کام کرتے ہیں پینتیس سال سے آپ یہ کام کرتے ہیں جی پینتیس سال سے اچھا اب تک کتنے جانور جو ہیں وہ آپ زبا کر چکے ہیں وہ تو کافی اتداد ہے لیکن قربانی کا جانور قریبے کم سے کم سو جانور پکڑتے ہیں ایک دن میں کتنے جانور کر لیتے ہیں ایک دن میں انشاءاللہ صبح سے لے کے شام تک قریبے سو سو جانور کر لیتے ہیں اچھا آپ کی بڑی ات پہ جو اید الازحہ ہے اس پہ تو بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہوگی لوگ بوکنگ وغیرہ پہلی کروا لیتے ہیں ہاں کئی قریبا مہینہ پہلی آجاتے ہیں بوکنگ وغیرہ کرانے کے مہینہ پہلے بوکنگ ہو جاتی ہیں مہینہ پہلے کتنی بوکنگ ابھی تک ہو چکے ہیں ابھی تک کافی بوکنگ ہو گی ابھی آرہین لوگ لیکن ابھی گرمی کو انسان تھوڑا سٹیر کر رہو گی تو اید کے پہلے دن کتنے کا جانور کر لیتے ہیں ابھی تک تو قریبا پچھپنجا جانور ہوئے ہیں پچھپنج جانور ایک دن میں آپ جو زبا کر لیتے ہیں ایک دن میں تو کتنے پیسے لیتے ہیں باقی کسائیوں سے آپ کی ریڈ میں کتنا فرق ہے باقی کسائیوں سے میرے ریڈ میں فرق ہے میں قریبا پچیس ہزار پر ایک فری جانور کے لیتے ہیں ایک جانور کا آپ زبا کرنے کا لیتے ہیں پچیس ہزار پر باقی مارکیٹ میں کیا ریٹ چلی رہا ہے؟ باقی مارکیٹ میں چلی رہا ہے کوئی تیسر لے رہا ہے کوئی چالی رہا ہے یعنی کہ باقی مارکیٹ سے آپ کم پیسے لے رہے ہیں اور کام اتنی تیزی سے کر دے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے بجان یہ ہے کہ پچیس زار پر بڑی رقم ہوتی ہے بڑے جیاز پیسے ہیں کونی جیاز نہیں بڑے بہت جیاز پیسے ہیں اچھا یہ تو ایک فن ہے آپ کے پاس کہ آپ تین منٹ میں کسی بھی جانور کو زبا کر لیتے ہیں اور اتنی صفائی سے کام کر لیتے ہیں تو کبھی خیال نہیں آیا کہ کوئی اور کام کر لیں یہ آپ اتنے کاریگر آدمی ہیں تو کوئی اور بھی تو کام کر سکتے ہیں یہی پیشہ کیوں چودا نہیں نہیں یہی پیشہ مارا خاندہ نہیں پیشہ ہے اچھا یہی پیشہ مارا وہ کام بڑا سوچے ہیں لیکن نہیں اس کا ویفہ دل سے شونگا اس کام کرنے کو ملکب یہ کام کر کے مزہ آتا آپ کے یہ مزہ آتا کام کرنے گا بچے وغیرہ بھی ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ کام کرتے ہیں آپ کی پوری ٹیم ہے پوری ٹیم ہے اور عید کے دنوں میں خاص پیسے زیادہ پیسے مانگتے ہیں کیا ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے خاص پیسے ہی مانگتے ہیں جو پیسے چلتے ہیں پچیس زار پر وہی لیتے ہیں ان سے کام نہیں لیتے ہیں وہ پامی پہلا دین ہو جان دو فرا دین ہو ڈیٹ ایک ہی پچیس زار تو آپ سے لوگ نہیں پوچھتے کیا کس طرح کر لیتے ہیں اتنی جلدی لوگ دیکھنے کے آتے ہیں پوچھتے نہیں دیکھنے آتے ہیں وہ لوگ آپ کا کام دیکھنے کے لیے آتے ہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں پوچھنے کے بات کچھ اور ہوتی ہے دیکھیں بات کچھ اور ہوتی ہے اگر کسی کے میری بات پر یقین نہیں ہے میرے پاس آجیں میں اس کو دکھا دوں گا تو بڑے وائرل بھی رہے ہیں آپ پچھلے کچھ عرصے میں کیا وجہ ہے لوگ کتنا پسند کرتے ہیں لوگ سپیشل آپ کی بوکنگ کرواتے ہیں بس جو محبت کی دل کی بات ہوتی ہے محبت کی بس لوگ پسند کرتے ہیں آتے ہیں میرے پاس اور بوکنگ پہلے مہنہ پہلے اگلے کہہ کے چلیتے ہیں ہمارا اپنے جانور کرنے ہیں جادوی تلسماتی ہے آپ کے بات کو ازار ہیں نہیں جادو تو نہیں ہے فیلار ہمارا بھی جادو ہیں کیا وجہ ہے ازار ابھی کٹے پکڑا نہیں لگا نہیں لگتا ہے ٹک وغیرہ بھی لگتا ہے اسی بات میں لگ جاتا ہے کوئی بڑی بات میں چھوڑی ہے چھوڑی گا کہ کیا ہاتھ بھی کرتا ہے ٹک بھی لگتا ہے لگ جاتا ہے ملکہ یہ عید کے دنوں میں تو آپ پھر سب سے میر ہو جاتے ہوں گے بچپن بچپن جانور ایک دن میں نہیں میر ہونا تو دور چیزی ہے شونگ ہے فیرف کام کرنے کا شونگ ہے باقی فیملی ممبر سے بھائی وغیرہ بھی ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں سارے جی ہمارا پورا خاندن جی کام کرتا ہے تو آپ نے جن سے کام سکھا وہ نہیں کہتے کہ آپ پہ تنے مشہور ہو گئے ہیں فیموس ہو گئے ہیں لوگ آپ کو بوکنگ کرواتے ہیں آپ کو استاد ہو گئے نہیں آپ کو کہتے کہ آپ پہ تنے فاسٹ کیسے ہو یعنی ہمارے میرے استادوں کو میرے پہ فکر ہے میں نے ان کا نام روشن کیا ہے ان کا نام گھٹایا نہیں ہے روشن کیا کیا کہتے ہیں وہ آج آپ کو آپ کی تنی مقبولیت دیکھ کر ان کا کیا ردی عمل ہے کیا تاثرات ہے وہ خوش ہوتے ہیں مجھے دیکھ کے چلو ہمارا شرکت کوئی نہ کوئی ہمارا نام تو روشن کر رہے ہیں آپ کام سکھاتے بھی ہیں کوئی درکوں کو ہاں ہاں کام سکھاتے بھی ہیں ایسی بات نہیں کتنے کی شرکت ہے ابھی دکھاتے کافی ہیں شرکت بہت بہت آتے ہیں بہت زیادہ آتے ہیں فیک کے چلے جاتے ہیں جاد کرتے ہیں اس میں کام کوئی حردی نہیں ہے کوئی میں اپنا حنر کسی کو نہ دوں اس میں پومندی نہیں بھی لگی بھی ہے اچھی بات ہے میں اپنا حنر آگے پھر چلا ہو اپنی بچوں کو دوں اپنی دوستوں کو سب کو چلا ہو فیملی ممبرز نہیں ciertے کہ یہ کام ہے کچھ آپ یہ تلینٹیڈ ہیں کچھ آپ کوئی جوئی کام کر سکتے ہیں کچھ صاحب سترہ کام بھی کر سکتے ہیں تو یہی کام کرتے ہیں گھر والے نہیں کہتے کہ کام بدلیں نہیں نہیں گھر والے نہیں یہ کہتے کہ ہمارا کام ہی ہے بڑے کام جتک ہیں اس یہ چوائش کر رہا ہو یہ ایج کرنا ہے بس کا باقی سارا سال کیا کرتے ہیں ادھ کے دنوں میں تو چلو دیکھ لیا کہ آپ یہ کام کرتے ہیں باقی سارا سال کیا کرتے ہیں باقی سالسال جائی کام کرتے ہیں بارہ مہنے دکان وغیرہ دکان نہیں آ رہتا ہے منڈی میں منڈی میں آ رہتا ہے آپ کے وہاں پہ بھی آپ یہی کام کرتے ہیں اور یہ جو باقی بچوں کو آپ سے کھار دیں ہیں ابھی تک آپ کا ریکارڈ بھی کسی نے توڑا ہے نہیں شاید لیکن دیکھنے کی بات تو نہیں ہے شاید کسی نے توڑا بھی ہوگا یا نہیں بھی توڑا ہوگا مارکیٹ میں ابھی تک کوئی منظریں آم پر نہیں ہے جس نے آپ کا ریکارڈ توڑا ہوتی ان منٹ میں جانور کسی بھی جانور کی خال نہیں ہوتا رہی نہیں فیلال ابھی تک تو میں نے فونانی اس بات کا اگر کسی کو شونگ ہے تو کار توڑنے کے میرے سامنے آجے اچھا اپن چیلنج اپن چیلنج کبھی کسی کو چیلنج کیا اور میرے جیسا کام کر کے دکھا ہوگا نہیں چیلنج تو میں نے پچھلے سال کیا تھا میں کہا جہاں تو لاکھ روپے آکے لے جو جہاں پچاس سار دے جو یہ پچھلے سال کی میری وازہ بھی تک سال بیٹھ گیا لیکن کیا واقعہ ہوگا کوئی آیا ہی نہیں کس طرح آپ نے چیلنج کیا تھا کیا معاملہ کیا واقعہ ہوگا وہ مجھے کچھ پتا چلا تھا کسی لوگوں سے دوستوں سے پتا چلا تھا پچھلے دفعہ میرا انٹرویو ہوتا ہے میں نے اس پر چیلنج کیا تھا پورے پاکستان میں آپ نے پورے پاکستان میں چیلنج کیا کہ کوئی میری ٹکر پر آگے کام کر کے دکھا پورے پاکستان میں میں نے چیلنج کیا تھا تو آج ہے اگر وہ پانچ منٹوں میں تارے گا تو میں تین منٹوں میں تارے گا واہ 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 اچھا ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو وہ کس طرح رابطہ کر سکتے ہیں آپ سے کوئی بوکنگ وغیرہ کبھی طریقہ کر رہے ہیں نہیں نہیں بوکنگ وغیرہ کیا طریقہ کر رہا ہے کسی نے رابطہ کرنا ہے میرا گھر بار یہاں پہ منٹوں کے پاس حفیز روڈز ہائی سٹیل پینتی نمبر گلی دس نمبر مکان ہے میرے والی صاحب کا نام ہے پھجا کسائی میرا نام محمد آزم ہے کسی سے بھی یہاں پہ اس علاقے ہیں پوچھ لیں آپ کو گھر پچھا دیں گے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں انہیں کیا پہ گام دینا چاہیں گے ان کو پہ گام کیا دیں گے بھر یہ دیں گے کوئی اچھا دیکھے بندہ کاریگر سے کرائیں ہمیشہ جب بھی جانور کرائیں اسی کاریگر سے کرائیں اناڑی کا عادت سے نہ کرائیں جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ سے کام سیکھنا چاہتے ہیں انہیں کیا پہ گام دیں گے انہیں یہ پہ گام دیں گے کوئی مجھ سے کام سیکھنا چاہتا ہے وہ آئے میرے پاس میں سو سکھائیں گے کام ناظرین یہ تھے آزم صاحب جو پاکستان کے تیز ترین کساب ہیں ان کا چیلنج ہے کہ ان کے مقابلے میں پاکستان میں بھی تک کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جنہوں نے اس کا ریکارڈ ہوڑا ہو اور یہ اپن چیلنج آج بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی ان سے زیادہ تیز کام کر سکتا ہے یا ان سے زیادہ اچھا کام کر سکتا ہے تو وہ آئے ان کا مقابلہ کرے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے باکستان ٹوڈے اسے کے ساتھ اپنے مزبان کو دیدی اجازت اللہ نکمان